بھارت نے چیمپئن ٹروفی کے لیے بھار رہا ہے پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کر کے پاکستان کو دے دیا تکڑا جٹگا چیمپئن ٹروفی دوزار پچیس میں ہو رہی ہے نا اور وہ بھائی صاحب پاکستان میں ہی ہو رہی ہے اگر سمجھو کہ پاکستان میں انڈیا نہیں آتا تو چیمپئن ٹروفی بھی پاکستان کیا تھا یہ بہت شہرمنگی کی بات ہوگی پاکستان کے لیے کہ بھائی صاحب اگر انڈیا نہیں آتا اور آئی سی سی تو بھائی صاحب بھارت کے آتوں میں ہے ہمیں تو بھائی صاحب وہی بات ہے ورلڈ گاپ کے لیے جانا بڑا لیکن سمجھو کہ آئی سی سی بی سی سی آئی ہے تو واج پہلے کرتے دیکھتے کڑن کرتے سٹھاٹ چیمپئن ٹروفی دوہزار پچیس کھیلنے کے لیے ٹی مل لیا کیا پاکستان جائے گی اس سوال کا جواب بی سی سی آئی کے وائس پریسیڈنٹ راجیو شکلہ نے دے دیا ہے اور پاکستان کے موں میں ایک تماشا بھی مار گیا ہے کیونکہ پاکستان لگا تار یہ بول رہا تھا کہ بھارت پاکستان ضرور آئے گا چیمپئن ٹروفی کھیلنے کے لیے تو کیا کچھ واجیب شکلہ نے ابھی حال ہی میں انٹریو کے دوران کہا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ شردھا چیمپئن ٹروفی دوہسار پچیس کی میزبانی اس بار پاکستان کے ہاتھوں میں دی گئی ہے پاکستان لگا تار لگا تار اپنی ایک چال چل رہا ہے وہ چال ایسی ہے کہ لگا تار پاکستان کی طرف سے ان کے چیئرمن پی سی بی کے چیئرمن محسین نکوی کا ایک بیان آتا ہے جس بیان کو لے کر ہر کوئی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا واقعی میں بھارت پاکستان جائے گا کیا ٹیم انڈیا پاکستان جائے گی چیمپئنز ٹروفی کھیلنے کے لئے دراصل محسین نکوی نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا تھا اس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا پاکستان ضرور آئے جہاں تک کی بات ہے سیکیورٹی کی تو ہم ٹیم انڈیا کا پورا خیال رکھیں گے ان کے سیکیورٹی میں کوئی بھی ڈھیلائی نہیں ہم لوگ بڑھتیں گے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیمپئنز ٹروفی ہم چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا کے سارے میچیز لاہور میں کھیلے تھے یہ آیا تھا محسین نکوی کی طرف سے پایا اب اس پر پلٹوار کر دیا ہے DCCI کے وائس پریسیڈنٹ یعنی راجیو شکلہ جی نے دراصل انہوں نے حال ہی میں دیئے انٹرویو کے دوران کہا کہ ہم سرکار کے ہاتھوں بندے ہوئے ہیں اگر سرکار ہمیں انومتی دے دے گی کہ ہم ٹیم انڈیا کو پاکستان بھیج سکتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لئے چیمپئنز ٹروفی کھیلنے کے لئے تو ہی ہم ٹیم انڈیا کو بھیجیں گے ادھوائز ہم ٹیم انڈیا کو نہیں بھیجیں گے ہائیبریڈ موڈل میں یہ پوری چیمپئنز ٹروفی آرگنائز ہوگی یعنی اگر سرکار انومتی دے دے گی تب ہی ٹیم انڈیا پاکستان جائے گی ادھوائز پاکستان یہ بھول جائے کہ بھارت کو وہ پاکستان کی سرزمی پہ کرکٹ کھلوا سکتے ہیں تو چھوڑے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ راجیف شکلا نے کیا کہا دیکھیں جہاں تک یہ ثریٹ کی بات ہے کہ وشو کپ کے لئے آئی ہے تو اس وشو کپ کے بارے میں اس پسٹ ہے کہ جو دیش جہاں یہ آئیوجوت ہوتے ہیں اس کی سرکشہ کی جمعیداری ان دیشوں کی سیکورٹی ایجنسیز ان کے تھوٹی کے ہوتی ہے تو نشیت روپ سے جو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ہے ان سے بات کرتی ہے اور بات کرنے کے بعد سارے اسیسمنٹ کا جائجہ لیتی ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے تو اگر اس طرح کی تھوٹ آئی ہے تو نشیت روپ سے جہاں جہاں ہو رہی ہیں اور امریکہ جہاں ہو رہے ہیں سب جگہ وہاں کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان سے بات کر کے کوئی نردہ لیں گے اور جب پوری طرح سے آشوست ہو جائیں گے تو اس لیے وہ نشیت روپ سے سیکورٹی کا پورا پرکوشن لیا جائے گا جہاں تک بیش سے ہی کے سوال ہے ہم بھی آئی سی سی سے پتا لگائیں گے کہ سب کچھ پوری طرح سرکشت ہے کی نہیں تب ہی اپنے پلیئر جاتے ہیں تو ہم پلیئرز درشک سب کی سرکشہ کے لیے جو بھی قدم اٹھانے ہوں گے اٹھائیں گے پاکستان میں چیمپینس ٹرافی آگے ہے اس معاملے میں جو بھی ہمیں بھارت سرکار کہیں گے اس حساب سے ملے گے بھارت سرکار جب میں پرمیشن دیتی تب ہی ہمیں اپنی ٹیم بیچتے ہیں تو اس معاملے میں ہم بھارت سرکار کے 2013 کے دوران بائیٹرل سیریز کھیلی تھی اس کے بعد ایشیا کپ 2008 کے بعد بھارت کبھی بھی پاکستان کی سرزمی پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں گیا ہے ساتھی ساتھ نہ پاکستان ہمارے آت ہے حالانکہ دونوں ٹیمز آپس میں آئی سی سی ٹورنمنٹس میں ہی بھڑتی ہیں جیسے کہ ایشیا کپ ہی گیا جیسے کہ ورلڈ کپ ہی گیا اب راجیف شکلہ کے اس بیان کے بعد یہ مانا جا رہا ہے چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیز بھی ہائیڈرڈ موڈل کے تحت ہوگی ہائیڈرڈ موڈل کیا ہوتا ہے ہائیڈرڈ موڈل آپ کو یاد ہے ایشیا کپ 2023 میں کہ بھارت کے سارے میچز جو ہے وہ فلنکہ میں ہوئے تھے وہیں اور ٹیموں کے میچز جو ہے وہ پاکستان میں ہوئے تھے اس بار چیمپینز ٹروفی میں بھی یہی ہوگا اگر انڈیا نہیں جائے گی پاکستان کہ بھئیہ جو انڈیا کے میچز ہے وہ کسی اور وینیو کسی اور ایک کومن پلیس میں کسی اور کومن وینیو میں کرائے جائیں گے وہیں سارے بچے ہوئے میچز جو ہے وہ پاکستان میں کرائے جائیں گے تو اگر ٹیم انڈیا پاکستان نہیں جاتی تو پھر سے ایک بار ہمیں ہائیڈرڈ موڈل کے تحت چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیز دیکھنے کو ملے گیا اب آپ کمنٹ سے پاکستان نے وڈگم میں آپ کو یاد ہو بولا تھا کہ بھائی صاحب ہم لوگ نہیں چاہتے ایسا بولا تھا ایسی سی نے بولا نہ کہے تو اندر ڈنڈا دے دیں گے اور پھر بھائی یہ بس طرح بوری ہم نے اٹھا کے انڈیا میچز کھلنے کی جائے گئے تھے اب بھائی صاحب جو ایسی سی کا ہی چیمپین ٹروفی ہے اس کے اندر پاکستان کہتا ہے انڈیا آئے گا انڈیا کہتا ہے بچے ہم لوگ تو نہیں آنے والے ہماری گورمنٹ آگی تو ہم آئیں گے سیکیورٹی ہم لوگ دیکھیں گے صحیح ہوئی تمہارے ہم آئی سی سی سے پتہ لگائیں گے وہ پھر بول پروف سکوٹی ہے آئی سی سی سے پتہ لگائیں گے بھائی صاحب سب کچھ کریں گے اس کے بعد ہم سٹیپ لیں گے تو سیدھی سیدھی بعد اب بھائی اس نے بول ہے ہم نہیں آئیں گے اب بھی اگر وہ بولتے کہ ہم نہیں آتے تو بھائی صاحب آئی سی سی کا باپ بھی بولے گا کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب ہم پاکستان میٹ چیمپین ٹروفی نہیں کراتے نہیں کراتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ انڈیا گورنمنٹ ہمیں جو کچھ کہے گی ہم اس پر عمل کریں گے اگر وہ اجازت دیتے تو آئیں گے یہ نہیں ہے کہ بھائی صاحب ہم بس ربوری اٹھائیں تو نکل پڑے ایسے نہیں جائری بات ہے بھائی ان سیکیورٹی ایشوز ہیں بھائی کل کو ملے آمبر بول لیں بھائی صاحب کہ بھائی یہ ہندو آگیا ہمارے دیش کے اندر یہ ہے وہ ہے تو بھائی کرتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں ان کی کوئی سیدھا کام دیا نہیں ان پر اتبار بھی نہیں ہے تو بھائی اتجاج ادھر شروع ہو جائے پھر کیا ہو سکتا ہے میں جیسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ ملہ پاٹی نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹاس کرتے وقت بھاگ نہیں گئی تھی یاد نہیں یاد ہے ان کو تھرینڈ ملے تھے وہ بھاگے ہیں یہاں ابھی سیکیورٹی کافی زیادہ ہیں یہاں پر ہائی لیول کی کر دی گئی یہ ایسی چیز نہیں ہو رہی کافی اور بھی ٹیمیں آ کے کھیل رہی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ بھائی انڈیا سے ہم نے لیو یہ دشمنی تو جب انڈیا سے جو دیش دشمنی کرتا ہے تو وہ دیش نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاڑ کا رہتا ہے تو بھائی سب بھارت ہمارے سے وہی کارانائشہ کب ادھر ہونے بھی ہے نہ آپ چیمپئن ٹرافی وہ بھی اٹھا کے لے گا بھائی میں کہتا ہوں کہ ابھی یہ بے شک بولتے رہنا کہ بھائی سب بھارت نہیں آتا لیکن چیمپئن ٹرافی ہم ادھر ہی کرائیں گا آئی سی سی کو بولو نا کہ بھارت کو بولے کہ بچوں اگر تم لوگ نہیں آو گے تو بھائی تم لوگ کو ہم بین کر دیں گے آہا ایسا بولتا ہے وہ چلانے والا ہی وہی ہے مطلب آئی سی سی کو چلانے والا ہی ہے سمجھو کہ اس دنیا کا کرکٹ بورڈ کا راجہ کو بھی چلانے والا ہے وہ یہ نا دے پیسے تو وہ دیتا ہے بھائی ساٹھ ساتھ پرسر تو وہ دیتا ہے بھائی 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 ساٹھ ساتھ پرسر ہمیں فنڈنگ کرتا ہے تابعی تین کی تنخواہ ہمیں ہر چیز بھائی وہ اگر دینا بند کر دے تو ہماری ٹیمیں بھی روڈ دے آہا لیکن بھائی جو بول رہے ہیں کہ بھائی انڈیا آئے ہم لوگ سیکیورٹی بڑی اچھی دیں گے لیکن بھائی ساٹھ انڈیا گورنمنٹ میں سٹارٹنگ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انڈیا گورنمنٹ اللاؤ نہیں کرے یہ میری بات نوڈ کر لو کیونکہ پاکستان نے لیا ہے انڈیا سے پنگا اور آپ پاکستان جگہ پہ آ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں انڈیا سے دوستی کرنی ہے لیکن انڈیا کہتا ہے کہ بھائی دوستی کا ٹائم گیا آپ بھائی سب ہم جو بولیں گے بھائی اس دنیا میں یہ در ہمارے پاس چیئے ہیں میں نے اپنے آپ سے بات بنا دے گورنمنٹ سے بات ہی کوئی نہیں کرتے وہ در دیکھ دے گی رہا گورنمنٹ مجھے اجازت دے گی تو تب میں وہ بات کر رہا ہوں کیونکہ بھائی ہمارے لیے ہمارے پلیٹر کی سیکیورٹی سب سے پہلے ہے یعنی کل کو وہاں پہ جائے کوئی مسئلہ ہو جائے کہتا ہے کہ سیکیورٹی دیش پہ ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتی ہے کہتا ہے کرنا ہو تو پھر دیش دنباری چاہے گا تو ہم جائیں گا ایسے بھائی بھائی ہی نا سوال نہیں پیدا لیکن بھائی اب دیکھتے مجھے تو سیدھے سیدھا لگ رہا ہے کہ نہیں ہے تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے تو بائی